اگر آپ اردو کو ٹھیک طریقے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جیم والے سارے لفظ ہمیں بہت اچھے طریقے سے لکھنا آج ہیں اور ہماری اردو کی لکھائی ٹھیک ہو جائے تو آج کی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے بہت ساری چیزیں کبر ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام آباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر آج آپ کو میں جیم سے شروع ہونے والے تمام لفظ بتاؤں گا اور بقیدہ سکھاؤں گا کہ آپ آسان ترین طریقے سے ان لفظوں کو کیسے لکھ سکتے ہیں اور جیم کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں جیم کے لیے میں نے آپ کو یہ سٹروک بتایا تھا یہ سیون کا سٹروک اور اس کے ساتھ آپ نے جو بار بار آپ نے میرے چینل پہ جس کی پریکٹس کی ہے وہ ہے مون کی شکل یہ دیکھیں ایک حرف ہے اس کا سر والا پورشن ہوتا ہے اور دم والا پورشن ہوتا ہے سر اور دم مل کے پورا حرف بنتا ہے اگر حرف ٹھیک ہوگا تو پھر لفظ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اب دیکھیں جیم کے دو پارٹس ہیں ایک جیم ہوتا ہے یہ نوک والا یہ دیکھیں اور ایک ہوتا ہے یہ سمپل ایک ہوتا ہے نوک والا اب اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں کہ کہاں پہ نوک والا آئے گا جیم اور کہاں پہ سمپل آئے گا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو پوری حروف تحجی سے ملانا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ والا جیم بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی نوک نہیں بن رہی ہے سیدھا جیسے یہ آئے گئی ہے جیم اب دیکھیں یہ اور کہاں کہاں پہ آئے گا یہ جیم کو جب میں ملاؤں گا جیم کے ساتھ جب جیم کو جیم کے ساتھ ملاؤں گا تو یہ والا آئے گا ایسے اب اس کو آپ جب لکھتے ہیں تو آپ ایسے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو بنا کے تھوڑا سا اس اس پوائنٹ سے آپ نے آگے آ کے پھر چھوٹا سا بنانا ہے یہاں پہ اور جب جیم درمیان میں آ جائے تو اس کی نوک نہیں بنتی یعنی کہ جب ہم اکیلے میں بنائیں گے تو یہ نوک بنے گی نا ایسے یہ والی نوک لیکن جب ہم یہ درمیان میں آئے گا کسی لفظ کے ساتھ تو اب یہ نوک کے بغیر آئے گا یہ بات آپ نے خیال کرنا ہے اس کا اب یہاں پہ یہ نوک نہیں بنے گی یہ دیکھیں جج لکھیں گے حاج لکھیں گے تو یہ ایسے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس سے آگے آ کے یہ والا جیم بنانا ہے اگر اس پوائنٹ سے پہلے پہلے بنا دیں گے تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں بنے گا اب دیکھیں جیم کو میں ملا رہا ہوں جیم کو میں ملا رہا ہوں جیم کے ساتھ تو یہ والی شکل آئے گی پھر جیم کو میم کے ساتھ ملا ہوں گا پھر بھی ایسے یہی وہی اصول ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے آپ نے آگے آ کے جیم بنانا ہے یہ دیکھیں اور بغیر نوک کے بنے گا یہ پرچم جب ہم لکھتے ہیں یا جب ہم جم لکھتے ہیں یا جیم لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اور چھوٹی یہ کے ساتھ بھی آپ کی یہی والی شکل آئے گی اور بڑی یہ کے ساتھ بھی یہ والی شکل آئے گی بس ان کے ساتھ یہ والی شکل آئے گی جو بغیر نوک والی شکل ہے صرف یہ چار حروف ہیں پہلا جین اس کے ساتھ بغیر نوک والی شکل آئے گی پھر جین کو جین کے ساتھ ملایا تو بغیر نوک والی شکل آئی پھر جین کو میم کے ساتھ ملایا تو بغیر نوک والی شکل آئی پھر چھوٹی ہے کے ساتھ اور پھر بڑی ہے پوری اردو کے اندر انہی کے ساتھ بغیر نوک والی شکل آئے گی یا پھر آپ دوسری بات سنیے یا پھر جب یہ جین کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے گا مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں مینجر یہ دیکھیں اب دیکھیں اب نوک نہیں آئی نوک کے بغیر آگیا یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک لفظ لکھا تھا باحثیت یہ دیکھیں اب دیکھیں اب یہ نیچے نوک نہیں آ رہی نوک کے بغیر ہی آیا یہ تو جب اکیلہ میں لکھوں گا تو جب یہ یہ نوک آئے گی یہ دیکھیں کیونکہ لفظ کے شروع میں آ گیا ہے یہ خبر خبر خبردار یہ اب آتے ہیں دوسرے جہاں پہ نوک آئے گی یہ دیکھیں جیمل افجاب اب دیکھیں یہ جیمل افجاب بنا کیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ ایک شکل بتائی ہے چھوٹا بے اور یہ بے لف با یہ جیمل افجاب یہ والی شکل یہ نوک جیم کی اور یہ بے لف با تو یہ بن گیا جیمل افجاب ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ والی شکل اب ایک اور شکل میں نے بتائی ہے اسے پیمد یا جوڑ کہتے ہیں یہ پڑی رے اسے کیا بولتے ہیں پڑی رے یہ جیم کا یہ نوک والی شکل اور اس کے ساتھ یہ پڑی رے آپ لگائیں گے تو ساتھ میں نے بے لگایا تو یہ کیا بن گیا جب یہ پڑی رے اس کا استعمال کریں گے آپ یہاں پہ پیمد یا جوڑ غلط لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا لفظ بدصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے اس میں نفاست نہیں آ پاتی یہ دیکھئے یہ یہ جب جیم جب دال کسی اور عرف سے ملے گا اپنی شکل چینج کر کر رے کی شکل میں آگا نیچے فاصلہ ہو اور میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جیم کے ساتھ سادہ رے آئے گا سلائیڈ والا رے نہیں آئے گا جیم کی پوری فیملی کے ساتھ وہی اصول ہوگا جو جیم کا اصول ہوگا دیکھیں اگر میں لکھتا ہوں جار جیم کے ساتھ سادہ رے تو پھر خے کے ساتھ بھی سادہ رے اور حرمت جیسے میں لکھوں گا تو پھر خے کے ساتھ بھی سادہ رے آئے گا اس کے ساتھ سلائیڈ والا رے نہیں آئے گا جیسے میں لکھتا ہوں یہ چرندہ یا چرند پرند ٹھیک ہے نا دیکھیں اس کے ساتھ سادہ رے آئے ہے چے کے ساتھ بھی آپ دیکھیں جیم کو میں ملا رہا ہوں سوات کے ساتھ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں جیم کو ملا رہا ہوں سین کے ساتھ تو آپ نے اس پوائنٹ سے آگے آکے دندانہ شروع کرنا ہے اس سے پہلے دندانہ بنائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں بنے گا اس پوائنٹ سے یہ والا جو نوک ہے اس سے آگے آکے آپ دندانے شروع کریں یہ سلائیڈ ہے جیسے جشن ہم لکھتے ہیں یہ سواد بھی اس پوائنٹ سے آگے آکے بنانا ہے یہ نون بھی اس پوائنٹ سے آگے آکے بنانا ہے آپ نے یہ لام جل اور یہ جا اس کو آپ نے لائن سے ٹچ نہیں ہونے دانا یعنی بچے ایسے کرتے ہیں یہ پیٹ اس سے ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ خوبصورتی نہیں رہتی جیسے دیکھیں میں لکھتا ہوں پرچہ یہ پے کے ساتھ سادھا رے کل کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا تھا میں نے بے والی ویڈیو میں جہاں پہ میں نے بے والی حروف بتایا ہے پے کے ساتھ سادھا رے اور چہے چا پھر دیکھیں جین کے ساتھ توے کو کیسے لکھوں گا یہ ہے جیسے خط ہے اور فے کو ایسے لکھوں گا اور اس پوائنٹ سے آگے آکے آپ نے فے بنانا ہے کاف کینچی والے کے ساتھ پہلے ہوگا پھر ہوگا کاف کتاب والے کے ساتھ جیسے ہم لکھتے ہیں جگ آپ ہاتھ میں پین پکڑ کے یا کچھی پینسل پکڑ کے آپ ایسے پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھے گا کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں زمین اسمان کا فرق آنا شروع ہو جائے گا سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو سیریس ہونا پڑے گا لکھائی کو ٹھیک کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے لیکن افسوس ہے آپ نے اسے دنیا کا مشکل ترین کام بنایا ہوا ہے اس کے لئے صرف آپ کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے آپ اس کے لئے سیریس ہو جائیں اور آپ دیکھئے گا کہ یہ کام آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ درمیان والی آئین میں نے علیدہ بھی بتائی ہوئی ہے اپنے لیکچرز میں اور یہ یہاں پہ بھی میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے آئیں گے تھوڑا سا اوپر آکے آپ نے پھر یہاں سے گولائی کرنی ہے گولائی کر کے آپ نے مون کی شکل بنانی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی پریکٹس اور محنت کے بعد مجھ سے پڑھنے والے بچے سیکھنے والے بچے یہ بہت ہی بہترین بنا لیتے ہیں آپ دیکھیں اس تختی کو میں نے تمام حروف سے ملایا ہے اس جیم چے ہے خے کو تمام حروف تحجی سے ملا ہوں گا اب کوئی لفظ بھی ایسا نہیں رہے گا جو آپ کو لکھنا نہ آئے اگر آپ اس ایک تختی کو صحیح طریقے سے کر لیں تو کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہوگا جیم والا جو آپ کو لکھنا نہ آئے گا انشاءاللہ آپ ہر لفظ کو بہترین انداز میں لکھیں گے جیم چھوٹی ہے جی اور یہ دیکھیں اس سے بغیر لوک والا شروع میں جیسے میں نے لکھا ہے پچھلی ویڈیو میں بے والی حروف والی ویڈیو میں میں نے ایک حرف بتایا تھا نکتہ مدورہ وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں یہ دیکھیں جیدو جہد یہ نکتہ مدورہ اگر آپ لکھیں گے حسن تو یہاں سے ایک دندانہ بڑھ جائے گا یہ نون کا دندانہ یہ دیکھیں جم جمہوریت الف جب درمیان میں آئے گا تو وہ خلا میں رہے گا لائن کو ٹچ نہیں کرے گا یہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پریکٹس کریں کچھی پینسل ہاتھ میں پکڑیں یا انک پین ابھی مارکر سے آپ نے نہیں لکھنا پہلے کچھ سیکھ لیں لفظ جب آپ کے سیدھے ہو جائیں گے پھر آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے اور مارکر والی ویڈیوز بھی میں نے بہت اچھے انداز میں بتائی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ اردو ہینڈ ریٹنگ سٹوڈیو پہ تو امید ہے آپ اس کی مشک کریں گے پریکٹس کریں گے اگر یہ کام آپ کر لیں گے تو جیم والے سارے حرف آپ کو لفظ آپ کو لکھنا آ جائیں گے جیم چے ہے خے اور میں نے ایسے بے پے تیٹے سے والے بتایا تھے تو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ تو کام آپ کا یہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن آپ اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے آپ اس پہ محنت کریں ورک کریں اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کی ہینڈ ریٹنگ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا وہ کیا کرنا ہے میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی آپ نے مون کی شکلیں بار بار بنانی ہیں کلاک وائز بھی اور انٹی کلاک وائز بھی یہ دیکھیں یہ شکل ٹھیک ہوگی تو یہ ہر جگہ پہ یہ دیکھیں یہی شکل آپ کے کام ہے یہ نہیں ہے اگر یہ مون کی شکل یہ آپ کو بنانا نہ آئے تو پھر آپ کیسے باقی حرف آپ سیکھیں گے یا لکھیں گے یہ دیکھیں مون کی شکل اگر ٹھیک آتی ہوگی تو پھر آپ ان کو لکھ سکیں گے ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ تھینکیو اللہ حافظ